مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ آمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہو تو دوستو نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ فٹہ فٹ سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جال سے جال پہنچ سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کا جو دن ہے ہر مسلمان کا جو بندہ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے لیے آج کا دن بہت ایم ہے آج کے دن جیسے آپ کو کولیج میں ہوتے ہیں یا پھر آپ کسی سکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کا پورے سال آپ نے جو بھی کرنامہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ریزلٹ آتا ہے نا تو آج کے دن وہی یہی جو فرمولہ ہے یہ ارش میں بھی استعمال ہوتا ہے آج کے دن ہر انسان کا ریزلٹ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کے دن آپ جتنی بھی عبادات کریں گے اس کا ثواب آپ کو ہی ہوگا تو ایک بات ہے کہ آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور پہلے آسمان پر آنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آنے کے بعد پھر وہ حساب و کتاب کا حمل شروع ہوتا ہے اور جب انسانوں کی کافیاں کھلتی ہیں کہ انہوں نے کون سے عمال اس پورے سال کے اندر کیے ہیں تو جب ان کی عمال کی کافیاں کھلتی ہیں یہ ہے کہ جب کافیاں کھلتی ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ کون اصل میں مسلمان ہے اور کون ویسے ہی صرف نام کا مسلمان ہے تو بات کو لمبا کوئی نہیں کرتے بات کو شورٹ ہی کرتے ہیں تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج آپ جتنی بھی عبادات رات کے وقت کریں گے اس کا ثواب آپ کو ستر ہزار سال کے برابر آپ کو اس کا ثواب ہوگا یعنی ستر ہزار سال میں آپ نے جتنی عبادات دی ہوتی ہیں اس کا ثواب صرف آپ کو ایک دن کے اندر آپ کو مل سے دن میں عبادات کریں اللہ تعالیٰ کو خوش کریں جو کام آپ نے پچھلے پورے سال میں نہیں کیا وہ کام آپ آج کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی جو کنجی ہے وہ ہے نماز سب سے پہلے آپ شام ہو گئی ہے تو ابھی صرف دو نمازیں پیچھے بچی ہیں وہ نمازیں آپ پڑھیں اور رات کو دس سے لے کر چار تک آپ نے جاگنا ہے میں بھی الحمدللہ جاگنے جاگوں گا چار تک آپ نے جاگنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نفل ہوتے ہیں آپ وہ پڑھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا خوش کرنا چاہتے ہیں آپ آج کے دن آپ ان کو خوش کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پر پسند آئی ہوگی میں اپنی اتنی بڑی تقریر کا اختدام آخر میں ایک شیر سے کرنا چاہوں گا رحمتوں کی ہے یہ رات نمازوں کا رکھنا سات رحمتوں کی ہے یہ رات نمازوں کا رکھنا سات منوا لینا رب سے ہر بات منوا لینا رب سے ہر بات توانوں میں رکھنا سات مبارک ہو آپ کو شب بارات وسلام شکریہ اللہ حافظ